اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بازہ آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت میں حربان ہیں دو سو سات لمبر کے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس سے پہلے حج کے احکام و مسائل کے بیان میں دو لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ بازے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور باز وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھی طلب کی اور آخرت بھی طلب کی ان کے لئے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے دو سو چار دو سو پانچ دو سو چھے اور دو سو چھے سات ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا تذکرہ فرمایا کل تو آپ کے سامنے دو سو چار دو سو پانچ اور دو سو چھے کے اندر بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دل سے وہ اسلام کے خلاف تھے جس کو منافق کہا جاتا ہے جس کی قرآن کے اندر بڑی وعیدیں اور جس کے بارے میں بڑی قرآن کے اندر مضمتیں بیان کی گئی ہیں دو سو سات نمبر میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا امان افروز اور جب آپ سنیں گے تو ہیرانی ہوگی کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں کہ جنہوں نے جان کو قربان کر دیا جیسا ابھی آپ نے ترجمہ میں سنا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رضا کے لیے اپنی جان تک کی پڑھوانی کرتے ہیں اور وہ واقعہ یہ ہے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا اندر غنامی کی زندگی گزار رہے تھے اسی قسم کے حالات آج سے چودر سو سات پہلے بھی تھے وہاں غناموں کے کوئی عزت کوئی قدر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی جیسے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب تھے غناموں کی زندگی گزارتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر فضل فرمایا عرام فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور اسلام قبول کیا اسلام اور ایمان قبول کرتے ہی سارے کفار لوگ مکشے کے سارے کفار ان کے اوپر چوٹ پڑے پھر رحمی کے ساتھ مارنا پیٹنا آت پر جنانا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنے لیکن انسانیت سوز معاملہ بڑی بے رحمی کا معاملہ کسی کو آن کے انگارے پر ڈال دیا جاتا تھا کسی کو ریت کی تفتیوی تفتیوی ریت پر ڈال کر کے ان کے سینے پر چکتان رکھ دیا جاتا تھا راتوں کو بھی مارنا جاتا تھا چن کو بھی مارنا جاتا تھا مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے مار کھانے والے تھکتے نہیں تھے یہ بچارے غریب تھے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں انہی غریبوں نے پہلے ایمان قبول کیا انکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے قرآن کے اندر بھی حضیث کے اندر بھی کہ اسلام تو غربت سے شروع ہوا اور آگے چر کر کے اسلام پھر غربت کے اندر داخل ہو جائے گا تو انہی صحابہ کرام میشک صحابی ہے جس کا نام حضرت صحیب جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی گئے دو سو سات نمبر کی اس کے اندر بڑا ہی جلچسپ واقعہ اور عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر مار کھاتے 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 بیزار ہو گئے تھک گئے اور مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مجینہ جانے لگے اور انہیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مجینہ تشریف لے گئے تو یہ بھی مکہ سے مجینہ کیلئے نوانا ہوئے ثلاث سامان لے لیا ساتھ میں مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مجینہ جا رہے ہیں تو مکہ والوں نے تعاقب کیا ان کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ کہیں چلے جائیں جانے تو ان کو چاہ ہوتا لیکن نہیں ان کو گوارہ نہیں ہوا مکہ چھوڑ کر کے وہ چلے جائیں اور سکون کی زندگی مجینہ میں گزارے ہیں ان کو گوارہ نہیں ہوا راستے میں تعاقب کیا تو حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے ہو گیا اور تیر نکال لیا اور مکہ کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا اے مکہ کے کفار تم کو معلوم ہے کہ میں تیر اندازی میں کتنا ماہیر ہوں تیر اندازی میں میں کتنا ماہیر ہوں تم کو معلوم ہے میں اس وقت خدا کی قسم تیر سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک ترکت میں ایک بھی تیر ہو یہاں تک کہ تمہاری لاشے زمین پر بکھر جائے یا تو میں مر جاؤں یا تو تم مر جاؤں اس کے بعد جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے مقابلہ کرنے کی جب تک میرے اندر حمد اور جورت رہے گی اس وقت تک میں مقابلہ کرتا رہوں گا تم کچھ بھی کر لو ہاں اگر میں تمہارے کام کی چیز بتاؤں تم اگر اپنا بھلا چاہتے ہو فائدہ چاہتے ہو میں تمہارے کام کی چیز بتا دو مکچے کا اندر میری دو لونڈیاں ہیں اس زمانے میں لونڈیوں کی قدر قیمت ہوتی تھی میری دو لونڈیاں ہیں ان کو لے لو تم پھنا جگہ میرا خزانہ ہے فائدہ جگہ میری دولت ہے یہ سب دولت تم لوگ لے لو میرا پیچھا چھوڑ دو اور اگر تم نے پیچھا نہیں چھوڑا پھر تمہارے سر یہ معاملہ کروں گا تیر سے مقابلہ کروں گا تلواز سے مقابلہ کروں گا اگر تم لوگوں کو اگر یہ بہتر نظر آئے تو فائدہ جگہ دولت ہے فائدہ جگہ مال ہے اور جو ہے میری دو لونڈیاں ہیں تم نظر جا کر کے ان لوگوں کا ٹھیک ہے اب یہ جو مکہ لوگ واپس ہو گئے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف دے جا رہے تھے قبا میں ہمارا ربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اما معلوم ہے مدینہ اسے کچھ کیلو میٹر پر ہے بہت جو ہے فضیلت والی جگہ ہے وہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئے جس کا قرآن کے اندر تذکر آئے تو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بسررت کا اظہار فرمایا اور بسررت کا اظہار فرمانے کے بعد فرمایا اے ابو یحییٰ ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی صحیب ان کا نام تھا اے ابو یحییٰ تم نے تو بہترین تجارت کی تم نے بہترین نفع کمایا دنیا دے کر کے تم ایمان بچا کر کے وہاں ساتھ تم نے بہترین تجارت کی تمہیں بہترین نفع کمایا اور انastics رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اسی وقت اندھاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم خجور تنابئل فرما رہے تھے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ وسلم بھی کھانے لگیں اتفاق سے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ وسلم کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی آنکھ آی ہوگی اندھاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے صحیب تمہاری آنکھ بھی دکھ رہی خجور بھی کھا رہے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس جانب سے کھا رہا ہوں جس جانب کی آنکھ صحیح ہے مزاق میں انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاق بھی فرمایا کرتے تھے اس واقعے سے ہمارے لئے آپ کے لئے عبرت ہے عبرت یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کا کمال تھا ان لوگوں کی خوبی تھی دنیا دیکھ کر بھی ایمان بچاتے تھے ہم دنیا لے کر کے بھی ایمان جائے کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں معمولی معمولی چیزوں پر معمولی معمولی تکلیف پر معمولی معمولی حالات پر معمولی معمولی مسائف پر ہم لوگ بیچین ہو جاتے پریشان ہو جاتے ذرا بارش نہیں بھی تو پریشان ہو گئے ذرا جو تھنڈی ہو گئی تو پریشان ہو گئے ذرا بارش ہو گئی زیادہ تو پریشان ہو گئے یہاں تک کہ میں نے ایک وضو کرتے ہوئے ایک آدمی سنا رہے یہ کیا ہے جی بارش ہونے لگی یہ بیزاری ہو گئی ہے باریش ہو تو پریشانی دھوپ نکلے تو پریشانی باریش نہ ہو تو پریشانی تھوڑی مسئبت آگئی تو پریشانی ہم لوگ ذرابی حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار لیں وہ لوگ کیسے ہمت والے تھے ایمان اور جرت ایمان کی بنیاد پر اس کے اندر جرت پیدا ہو گئی تھی کفار سے ٹکرا جاتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کے لیے آج مشکل یہ ہے ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا یہ دور ایسا ہے ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا صبح اگر ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما صبح ایسا زمانہ آئے گا مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا تقریباً وہ زمانہ آگیا خودغرضی فریب دھوکہ جھوٹ حمالت میں خیال یہ ساری چیزیں آگئی ہمارا ایمانی وہ ایسا ہے ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوتا ہمارے اندر ایمان کی ماعہ ہوتی ایمان کے اندر قوت ہوتی تو آج معمولی معمولی چیزوں پر ہم کیوں ایمان بیج دیتے کیوں دھوکہ دیتے ایمان کے اندر ملاوت کر کے ایمان کیوں بیجتے ہم زندگی کے اندر دوسروں کو ہم کیوں دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کے فریب کر کے ایمان کو اسلام کو بدنام کرتے یہ سب چیز کیا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے صحابہ کرام کا کمال یہ تھا حالات سے تکراتے تھے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے دنیا کو چھوڑ دیتے تھے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ گئے اپنا ملک چھوڑنا کیا معمولی قربانی ہے آدمی کہیں بھی چلا جائے لیکن آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کو پیدائش کی مقام کو فراموش نہیں کرتا کبھی میں چھوڑے جائے اپنے جائے پیدائش کو کبھی فراموش نہیں کرتا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مقام چھوڑ کر کے گئے جاپنے بڑے جوان ہوئے اپنا ملک چھوڑنا اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہم جب بہار سے آتے کمی ہاں تو ہم کو رونا آتا ہم بھی روتے گھر کے خاندان کے لوگ بھی روتے کیونکہ پتہ نہیں جائے پیدائش بھی ہم کو آپس آئیں گے جانی آئیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک قسم کا وام رہتا تو ان صحابہ کرام کا اپنا مقام چھوڑنا اپنی جائے دات کا چھوڑنا اپنی زمین کا چھوڑنا اپنی اولاد کو چھوڑنا بی بی بچوں کو چھوڑنا کوئی معمولی چیز ہے کیسے کیسے واقعات جو بیان ہم کرتے رہتے جمعے میں حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسا واقعہ کہ ان کے شوہر چڑے گئے کتنے دنوں تک امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی اجزائی میں ترکتی رہی بیٹے کو بھی ان کے مائکے والوں نے سسناد والوں نے لے لیا اور یہ اکیری تنہا روچی رہی کتنے دنوں تک روچی رہی اللہ کا فضل ہوا پھر یہ اکیرے مکہ سے مدینے کیلئے روانہ ہو گئی بتائیے اس زمانے میں آج کے زمانے میں نہیں آج تو سعودی عربی اچری عورت چلی جاتی فرائٹ پر بیٹ کر لیکن اس زمانے میں جب آدمیوں کا عام دو رفت بہت کم تھی پولیس کا کوئی انتظام نہیں تھا کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی کوئی دیکھنے بھانے والے نہیں تھا اتنی ہمتواری عورت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹ پر اچری بیٹ کر کے چھے سو کلومیٹر مکہ مدینہ درمیان چھے سو کلومیٹر کا تقریبا فاصلہ ہے اتنی لمبے مسافت تائی کر کے جانا ایک عورت کا پھر گود بھی چھوٹا بچہ ہے نکل گئی وہاں سے لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ عثمان بن تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے عثمان بن تلہا ہے عثمان بن وزون برے کر دو میں سے عثمان تو ہے تو برے کر ایمان ہی ایمان کی حفاظت کے لئے دیکھیں ایک عورت تلہ تلہا نکل گئی چھے سو کلومیٹر کا مفاصلہ تائی کرنے کے لئے اس لئے ہم لوگوں کو بھی ایمان کی قدر کرنی چاہیے اللہ نے ہم لوگوں کو کتنی بڑی دولت دیئے اس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی یہی ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا اور اسی ایمان کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچیں گے اسی ایمان کے ذریعے سے خدا کی جو ہے دیدار خدا کی خدا کا دیدار ہوگا خدا سے ملقات ہوگی خدا کی رضا ہمیں حاصل ہوگی ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان کو بچانے کے لئے ہی تو اتنی محنت ہو رہی تقریر ہو رہی ہے اور جو ہے بڑے بڑے اسماعات ہو رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے ایمان مضبوط ہو جائے ایمان مضبوط ہوگا تو حمال کرنا بھی آسان ہوں گے اس آیتے کریمہ میں حضرت صحیح رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ آیتے کریمہ اگرچہ نزول کے اعتبار سے خاص ہے یعنی حضرت صحیح رضی اللہ تعالی انہوں کی تحریم میں نازل ہوئی لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے یہ پورے قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام آیات کا تعلق تو کسی نہ کسی خاص واقعے سے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے یہ قرآن نازل ہوا کسی خاص سکتے کے لئے کسی خاص جماعت کے لئے نہیں بلکہ اللہ خود فرماتے حدل للناس یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل ہوا حدلل المؤمنین نہیں کہا حدلل المسلمین کے مسلمانوں کے لئے مؤمنین کے لئے نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کی فلاب کعبودی کے لئے انسانوں کے ہدایت کیلئے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم لوگوں کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے جب کوئی دولت آدمی کے پاس ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کی آدمی فکر کرتا ہے پیسے کو لاکر کے اندر رکھتا بینک کے اندر رکھتا سونے چاندی کو لاکر کے اندر بینک کے اندر رکھتا آدمی تاکہ زائے نہ ہو یہ ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے اس ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور دن رات جب موقع ملے قدم توحید کا دھمان سے قرار کرتے رہنا چاہیے سوتے وقت بھی قدمہ پڑھ کر کے سوئے صبح اٹھے بھی تو قدمہ پڑھ کر کے سوئے تاکہ ایمان کی تجدید ہو جائے یہ ہمارے کپڑے گندے ہوتے دو دن تین دن میں اس کو جو ہے ہم بدل دیتے اسی طریقے سے ایمان بھی مئلہ ہوتا ایمان کو صاحب کرنے کے لیے قدمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا کلمہ ایمان کی تجدید ہوتی اس سے ایمان تازہ ہوتا آدمی کو ایمان کا احساس سوتے وقت بھی قدمہ پڑھ کر کے سونا اور پھر اٹھے صبح تو بھی قدمہ پڑھ کر کے اٹھنا اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کی مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان کامل نصیب فرمائے شرک سے کفر سے نفاق سے بدنیتی بدخلات ہم سب کی حفاظت فرمائے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے کرم فرمائے جو لوگ پریشان ہانے یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو قرضوں پریشان ہانے ان کے قرضوں کا داگی شکلیں پیدا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک و نشد و اللہ اللہ علیہ وسلم سبحان ربک ربک